آپ نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحب میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہو بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید مجھ نے بھی کروشید کا نظر بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مستی میں فقیہ مستہد بیسے اور ہندے بادہ خارج شاہ خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جہراک شاہ اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیس رہی علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانو تم پر حملہ آور ہوگے اور ہر عالم کے نیچے بارہ آزار فوج ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایٹار کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نبڑنا ہے جانتے ایک خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تم پھر اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسبانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلاف اندائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ہسبانیا کا خیال کیسے آگے ہمیں تو کبھی آتا ہے ہمیں تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسبانیا پر حق نہیں کیوں لہلِ عرب کا ہسبانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسئل پانچ ہے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے ہیں انہیں ناکیا بات کیا گیا حرموں کے سینے میں خنجل پھوک کیا گیا وہ چھوڑنا سا مولتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو جنانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث صحیح اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب ان شر لن قدیب طرم عربوں کے لئے خلاقہ سکتا ہے عربوں کے لئے پربادی ہے اس شر سے جو خریف آجی ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کے تحضیر کو اختیار کر دیا دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی بغاشتنا جو ہے وہ دبائی کے درب میں قائم کرنے ہی اب سعودی عرب اس راستے پر پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے پاکستان کے لئے لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جائے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیو کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور تفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پڑھ رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں مانیے ہیں جا نکھا ہے ای ویری بگ وارک بچھل بی فارٹ بیٹوین بی فورسز اف ایون اگر بیفور بی اینڈ اف دیس ورلڈ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی صوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارم اگر ڈاؤن مجھے کہتے ہیں عرمی میں اور ارم اگر ڈاؤن مجھے کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر میں جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اف سین جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ از زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ ہونیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیز تھے نیو کنسرویٹیز ان کا پانچ نکاتی ایجندہ ہے متفقل ہے جس کے تحت کی ایجند سلیبی شروع کی گئی تو سن لیجے آپ آرم اگر ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسجد میں پھر برباد کی تھی نیو کن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی سن ستر عیسوی عمر تک گری پڑی ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ستر عیسوی سے لے کر آن چٹ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر جار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ نندر شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسپنسٹر ایبے اس میں رکھا ہو جائے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ باہ رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہ ہو جی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہو جائے سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسی سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایم اے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تم کی سکتا ہے اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہ شروع نہیں اس میں ہو یہ لاکر رکھا جائے گا سرڈ لیپ پر اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح تجات ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات نہیں ہے اس پر جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ بدتا ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہو جمل کے مالک اگر بنا دے موافق اپنا شعار اب بھی جمن میں آ سکتی ہے ملڈ کر جمن سے روٹھی بہار اب ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجدانہ طور پر ہمیں ملک کیا ہم نے اللہ سے مدعیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھیل دیا جائے اس جس مواصلتا دور تسمتی ہے ہر رونی بات تسمتی ہے جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور برشک ببارت فورسز بارتی فورسز کدھوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے دو دل پہلے دھماکہ میں سے کیا ہے وہ آپ نے ساپر بیٹھا ہو وہ جانے بچی ہے جو ہماری ایکیڈمی کا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹ آف فورسز داخل ہو جائے مشرد سے بھارتی فورسز آ جائے اور ہمارے ایڈمی تانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ چاہتا ہوگا وہ جو اللہ چاہتا لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منصر دے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا صحابہ نے تانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساد و دم آدم زن جو بخت شبی خدرا برسندر سے جمسند یومِ طائف یاد ہے جو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا دی کلوار کبار پڑا تھا آپ کے سیرے مبارک یہ جو رخصار کی کھٹی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پر کس گئیں دو زندانِ مبارک شبی وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی داتوں سے پکڑ کر کھٹنے کی کوشش کی دات نکل گئے وہ نے نکھی کیا جترن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا خوبار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گل گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے انتقال ہو گیا شادت ہو گئے یہ صیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے خوش کا تو یہی دور تھا یعبت عائف میں تو آپ جاتی بچی تھے وہ لیے کیا پتک چاہ ہو رہا ہوں تین دن تک خود ہو مدکے کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتراؤں تھے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تھے ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو اسی لئے آپ کہیں تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے جیمان لے آئے تو میں اپنا برکست در شفت کروں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نکل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے میں تیار دی اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بھیجت نہیں کر بھیجھو اور واقعی تم اللہ کے نبی ہو تم ہمارا جاؤں گا جاؤں 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 یہ سلوک بہت بدقی ساتھ بھیجھے اور پھر چھوکروں کو سٹیپ ہر چنس جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کے ادھر خبر لوئے پتھرہ ہو رہا ساتھ کوئی نہیں ایک آگے سے زید ابنہ حرصہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آجاتے ہیں مجھے لے کہ پتھر وضو کو رہے آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بات سکتا ہے جسم لہو لہا کھول جا گا یہ جوکیوں میں جم گیا ہے جوکیوں تر دیتی ہیں پھر وہاں سے باپ سے پوچھے دعا کو آ رہا ہے اللہمہ علیکہ اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم نعاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ مل تکے رو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بعیدیت تجہہ ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدو بھی ملکتا عمرے یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا ہے جو جائے کر دیا اگر پھر اپنیت غالبانی ہے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروانی ہے سیکھیں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا احضاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں اور ان فاقوں کی حالت میں خندق خید کھونتے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر مانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں پر ساتھ کس کر کبر دھوری دھو جاؤں اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْدُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينًا عَبَدًا اللہمَّ لَا عَشَهِدْ لَا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے پیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جن تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طواقہ کہتے تھے اللہمَّ لَا عَشَهِدْ لَا عَشُهُ الْآخِرَةِ اللہ عَش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے وہ نہیں تھے گاؤت کیا لگا کر بسر اٹھا اٹھا کر خل تک کسی نہیں جا کر بار پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں اللہمَّ لَا عَشَهِدْ لَا عَشُهُ الْآخِرَةِ حضور فرما رہے ہیں فَقْفَرِ الْعَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ اِذْا اَنسَارُ الْمُحَاجِرَةِ کی مَقْفَرِتْ قَبْرِتْ قَبْرِتْ پھر حضور کی خدمت میں کس لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر باتے ہیں حضور نے کھر کا اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر باتے ہیں یہ ایسے زیادہ آپ اس چیز کو بھی رسول نے بھی دو بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منحج انقلاب نبوین یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دلی میں ذرا بھی آج مقضا ہو گئی ہو